ادائے سکھر میں امریکی کانسل خانے کے زیر اعتمام نسلی امتیاس کے خاتمے کے لیے تقریب کا انعقاد کیا گیا جس میں باسکٹ بال کے عالمی کھلاڑی نے کھیلوں کے ذریعے نسلی امتیاس کو ختم کرنے پر زور دیا امریکی کانسل خانے کے زیر اعتمام تقریب کا انعقاد سندھ ٹولر سپورٹ اورگزائزیشن کے دفتر میں کیا گیا بین الاقوامی باسکٹ بال کے سابق کھلاڑی سٹیفن ہاورٹ نے تقریب شرکت کی جو کہ آن لائن شرکت کی انہوں نے بتایا کہ کھلاڑی قوم اور ممالک کے سفیر ہوتے ہیں جو نسلی امتیاس کے خاتمے میں اہم کردار آدھا کر سکتے ہیں انہوں نے کہا کہ کسی بھی ملک کا کھلاڑی نسلی امتیاس سے دور ہوتا اور برابری پر یقین رکھتا ہے اس موقع پر کراچی میں دائیونات امریکی کانسل جنرل مارک سٹرو نے کہا کہ ہم پاکستان اور امریکہ کے پچھتر سالہ سفارتی تعلقات کا جشن منا رہے ہیں اس دوران پاکستان سے امریکہ کے تجارتی سیاسی اور اقتصادی تعلقات مضبوط ہوئے ہیں انہوں نے کہا کہ ایتلیٹس سماجی نائنصافیوں کے خاتمے کے لیے اہم رول ادا کرتے ہیں